ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہمیں زائج بخیر ہوں گے جو قوم منافق ہو جو قوم دو نمبر ہو جو قوم بیمان ہو جو قوم ہر معاملے میں کرپٹ ہو اس قوم کو ایک سچا خراب مخلص ایماندار اور محب وطن لیڈر ملنا تقریباً محال ہوتا ہے لیکن یہ ہماری خوشبختی کہیں کہ اس ملک میں پھیلی ہوئی ہر طرف تاریکی کے درمیان ایک ایسا لا زوال نا قابل تسخیر نا قابل شکست سورج دلو ہوا جس نے تمام تر اندھیروں کو مات دے کر اپنی ہر ادبات کو سچ کر دکھایا جس نے اس حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ہم آ گئے تو ہم ڈیمز بنائیں گے اور انہوں نے اس ملک میں پانی پانی کر دیا جنہوں نے کہا تھا اگر ہم آ گئے تو ہم غربت کا خاتمہ کر دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا جنہوں نے کہا تھا اگر ہماری باری آ گئی تو ہم لوگوں کو چھت فرہم کریں گے اور انہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا جن کا دعویٰ تھا کہ اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے تو ہم لوگوں کو روزگار دیں گے لوگوں کو نوکریوں دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا آج ہر طرف ہمیں لوگ برسرے روزگار نظر آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان میں اکثریت بھیکاریوں کیا یہ ریکارڈ سطح پر ہوا ہے کہ پاکستان میں ریکارڈ بھیکاری پیدا ہوئے ہیں اور تمام درست ساتھ پر ریکارڈ ٹوٹ کر پاکستان میں بھیکاریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو چکی ہے سابقہ حکومتوں میں کہیں بھی آپ کو ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ بھیکاری اتنی کسرت سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اب عالم یہ ہے کہ آپ راہ چل رہے ہوں سفر کر رہے ہوں ہوتل پر بیٹھے ہوں کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہوں یا کوئی آپ کے ساتھ ہو اور آپ کسی مقام پر کھڑے کھڑے بدیا رہے ہوں ہر جگہ آپ کو بھیکاری ملے گا خواہ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں یا نماز پڑھ کر باہر نکلیں عام نماز ہو جمعہ کی نماز ہو عید کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو ملا ہو ٹھیلا ہو پرس ہو ملا دو ہر طرف بھیکاری بھیکاری اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ روزگار کے حوالے سے کم از کم پریشان نہیں رہے کیونکہ روزگار کی فکر بندے کو اس وقت ہوتی ہے جب اس میں کوئی غیرت نامی خناص ہو اگر غیرت مر جائے تو پھر اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ کہیں بھی ہاتھ پھیلا کر موں مار کر یا اپنی عزت نفس کو بیچ کر وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کر لیتا ہے ایسا ہی ہماری قوم کے ساتھ ہوا ہے ہماری قوم برسرے روزگار ہو چکی ہے اور وہ بھی بھیک میں اور جو قوم بھیک میں برسرے روزگار ہو جائے جو قوم بھیک میں خودکفیل ہو جائے اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں لیتا کیونکہ ہمارا جو حکمران ہے ہمارا جو لیڈر ہے جو ملک پاکستان کا موجودہ حکمران ہے جب وہی سب سے بڑا بھیکاری ہے اور اس کا کشکول سب سے بڑا ہے تو ایسے میں عوام کیوں کر بھیکاری نہ ہو دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمز بنائیں گے تو انہوں نے پاکستان کو اس دوراہے پر لاکھڑا کیا ہے گو کہ یہ الزام دھرتے ہیں صاحب کا حکومتوں پر ٹھیک ہے لیکن یہ کارستانی ان کی اپنی ہے کہ اب جب بارشیں آتی ہیں تو ہر ہر گلی ہر ہر محلہ ہر ہر شہر ہر ہر کوچہ ہر ہر گلی ہر ہر نگر ناران اور کاغان کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے بعد انہوں نے کہا دیکھا ہم غربت کا خاتمہ کریں گے اور غربت کا خاتمہ انہوں نے اس قرینے سے کیا ہے کہ انہوں نے لنگر خانے کھول دی ہیں کہ جس دوراہے پر انہوں نے ملک پاکستان کو لاکھڑا کیا ہے اس کے بعد لنگر خانوں کے سوا کوئی چھوائیس ہی نہیں بچتی کیونکہ لوگوں کو ایک طرف تو انہوں نے غیرت بیچنے پر لگا دیا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو بیچ بچا کر مانگنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو ہٹھرامی پر بھی لگا دیا ہے یعنی بچی کچی کسر جو ہے انہوں نے لنگر خانے کھول کر تمام کر دی جو بھیگ سے بچتا ہے وہ لنگر خانے کے عطاب میں آ جاتا ہے دعویٰ ان کے دور حکومت میں غریبوں کا جو قلع کمہ ہوا ہے وہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں کیونکہ جو صفیت پوشت تھا جو عالی ظرف تھا جو بیچارہ اپنے عزت نفس کو مجروع ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے اس چینے سے مرنے کو بہتر کرتا تھا اور ایسے انگلت کیسز ہیں کہ پاکستان میں لوگوں نے خودکشیاں کی نہ صرف ایک نانو نفقہ کے ذمہ دار والد نے خودکشی کی بلکہ اپنی بیوی کو بھی زہر دیا اپنے بچوں کو بھی زہر دیا خود پھانسی کھا کر جھول گیا اور بچوں کو زہر کھلا دیا کیسز آئے کہ پورا پورا گھر لانگ مار کر ختم ہو گیا اور یہ خودکشی کا جو تناسب ہے اس حکومت میں سب سے زیادہ ہے تمام طرح ریکارڈ توڑنے والا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی دیکھئے زرفی دیکھئے ان کی دو نمبری دیکھئے ان کی بے غیرتی دیکھئے کہ ان تمام طرح سرکمٹانسس کے باوجود بھی اتنے جاہل اتنے اڑیل اتنے ٹھیٹ اور اس عدر رزیل اور کمینے ہیں کہ یہ اب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے دھائی سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں یقیناً آپ مطمئن ہوں گے لیکن آپ صرف مطمئن نہیں ہیں بلکہ مطمئن بے غیرت ہیں آپ وہ بے غیرت ہیں جو اپنی بے غیرتی پر مطمئن ہیں حالانکہ ہر چیز واضح ہے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ ہر میدان میں دو ٹکے کے ثابت ہوئے ہیں آپ کسی میدان میں بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکے آپ نے صرف مو کے فائد مارے ہیں عملی تقابل نہ تو آپ سے عملی تقابل ہو سکا نہ تو عملی سرگرمی ہو سکی آپ نے جس جدو جہد کا اعلان کیا تھا وہ جدو جہد دور اس کا بار بار اعلان بھی نہ کر سکے جو کام آپ سے پہلے جرم گردانے جاتے تھے وہی کام آج آپ کا حق ہو چکے ہیں جو لوگ کرپ تھے جو لوگ دو نمبر تھے جو لوگ اس ملک کے غدار تھے جو لوگ اس ملک کا دیمک تھے اس تمام تر دیمک کو آپ نے کٹھا کر کے اس ملک کو پھر سچاٹنے کے لیے آزاب چھوڑ دیا تو یہ ڈھائی سالہ کار کردگی دراصل آپ کی کار کردگی نہیں بلکہ آپ کے موں پر وہ زناتے دار تھپڑ ہے جس کی گونج پر گونجتی رہے گی اور آپ کو تڑپاتی رہی گی کیونکہ ایک تو آپ نے اس قوم سے جھوٹ بولا دوسرا اس جھوٹ پر جھوٹ یہ بولا کہ آپ سے ایک تو کوئی کام نہ ہوا اور اس کام نہ کرنے پر بھی آپ یہ بابر کراتے رہے کہ ہمیں بہت بڑے تیر مار لیے ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں بہت بڑے تیر مار لیں ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں اس ملک کو پیرس بنا دیں ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں اس ملک کو چین بنا دیں ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں اس ملک پاکستان میں انقلاب ایران کا انقلاب لے آئیں ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں ترکی کی طرح ترقی کر لیں ممکن ہے آپ اگلے دھائی سالوں میں اس ملک پاکستان کو اپنے اس مجرہ کرنے والے ٹولے کے ساتھ مدینہ کے ریاست بنا دیں لیکن فی الحال ابھی تک آپ صفر ہیں اگر صفر سے بھی کوئی نمبر کم ہوتا تو وہ آپ کے کھاتے میں آتا کیونکہ آپ نے ایک طرف مدینہ کے ریاست کا نام لیا اور دوسری طرف اسی کے دھجیاں بھی کھیری آپ نے ایک طرف اسلام کا نام لیا اور دوسری طرف اسی کے جنازہ نکالا آپ نے ایک طرف آقا علیہ السلام کی شان میں تقریریں کی اور جب بات آئی ملونین کی تو آپ ہیلے کرتے رہے آپ بہانے کرتے رہے آپ ان لوگوں سے افہام و تفہین کرنے کی بجائے جو اس زمن میں نکلے تھے کہ ہمیں ایک طرف اسلام کی عزت ان سے خواہ ان کا طریقہ کار غلط تھا ان سے مفاہمت کی بجائے ان پر آپ نے ڈڈے برسائے ان کی آپ نے قتل و غارت کی ان کو ان دہشتگرد بنایا ان کا آپ نے خون بہایا ان کو آپ نے دہشتگردوں کی طرح ٹریٹ کیا اور باتیں آپ کرتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہزار طرح کے عزت کہ ہم نے یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا وہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا فرانس کے سفیر کو نکالا تو دنیا سے نہ تکٹ جائے گا گویا آپ کو آقا علیہ السلام کے عزت سے اپنی دوچار زندگی کی یہ چند پرتائش ساعتیں زیادہ عزیز ہیں اس کے لابے آپ نے کشمیر کے معاملے میں بڑی بلڑ بازیاں کی بڑے تابع کیے لیکن آپ ہی کے دور میں وہاں پر وہ ظلم نافذ ہوا جسے دو سال ہو کر چکے ہیں کہ کشمیر میں جسے دو سال ہو چکے ہیں کشمیر مکمل کرفیو نافذ ہے اور ان کا برسان حال کوئی نہیں جبکہ یہ حکومت وہ ہے جو ان کی سب سے زیادہ حمدرت ہے یہ لیڈر وہ ہے جو اس پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے جو اس پاکستان کا سب سے بڑا امام بار ہے جو اس پاکستان کا سب سے بڑا مسلمان ہے جسے اس پاکستان کی سب سے زیادہ فخر ہے سب کا سب سے زیادہ خیرخواہ ہے تو ایسے میں اگر اب بھی آپ کو ڈھائی سالہ کارکردگی پر فخر ہے تو اس پر آپ کو ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ ایسے فخر پر لانت ہے